نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پہ آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ہے گوگل ایڈ سینس کے اوپر جو ٹیکس انفرمیشن فارم ہے وہ ہم کیسے فل کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ آج اس کے بارے میں ہم جانیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم اپنا گوگل ایڈ سینس اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آپ کو اوپر جو ہے وہ ایمپورٹنڈ انفرمیشن پہ لکھا آجائے گا کی مینج ٹیکس انفو تو سمپلی اس کے اوپر کلک کیجئے مینج ٹیکس انفو کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشنز اوپن ہو جائیں گی آپشنز میں آپ کو ایک بٹن مل جائے گا ایڈ ٹیکس انفو تو سمپلی ہم اس اوپشن کے اوپر جو ہے وہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک پراپر فارم کھلیں گے تو ان فارمز کو ہم نے فل کرنا ہے تو ابھی یہ ہم سے جو ہے وہ ہمارا ری انٹر پاسورڈ مانگے گا تو آپ سمپلی اپنا جو آئیڈی کا پاسورڈ ہے گوگل ایڈ سینس کی کا اس کا پاسورڈ انٹر کر کے آپ نیکسٹ کر کے فارم کے اوپر جا سکتے ہو ابھی یہ ہمارا جو فارم ہے وہ اوپن ہو چکا ہے سب سے پہلے وہ ہمیں پوچھ رہا ہے کہ آپ کا جو کاؤنٹ ہے اوفیشلی جیسے سیونتھ ایمن میرا کاؤنٹ ہے وہ انڈیجویل ہے یا کسی کمپنی کا ہے تو ابھی میں انڈیجویلی یوز کر رہا ہوں تو میں انڈیجویل کے اوپر جو ہے اس کو سلیکٹ کروں گا اور نیکسٹ کروں گا نیکسٹ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آر یو سیٹیزن اور ریزیڈنس آف یو ایس تو میں نہیں ہوں تو میں نو کے اوپر اس کو پریس کروں گا نو کو سلیکٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ نیکسٹ کی اوپشن پر کلک کیجئے نیکسٹ ہمارے پاس دو فارمز اوپن ہو جاتے ہیں ابھی جیسے میں نے انڈیجویل کے اوپر پہلے کلک کیا تھا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو فرس جو ہمارا فارم ہے و8بن آگے انہوں نے بتایا بھی ہوا کہ this فارم is mostly used by non-US انڈیجویل تو میں جو ہوں اس فارم کو سلیکٹ کر کے اس فارم کو اب ہم فل کریں گے اگر آپ کا بزنس کا ہے تو آپ second option کو سلیکٹ کر کے اسے فل کر سکتے ہیں تو میں اس کو سلیکٹ کر کے اب جو ہے فارم فل کرنا سٹارٹ کرتا ہوں فارم فلنگ کے بعد یہاں پر آپ کو وہ doing business as پوچھ رہا ہے تو یہ optional ہے یا بلینک شوٹ سکتے ہو اگر آپ انڈیجویل ہو second ہم یہاں پر اپنی country ہے اس کو سلیکٹ کریں گے جیسے یہاں پر انڈیا کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد ابھی next mostly جو confusion آتی ہے وہ آتی ہے tin میں کی tin ہے کیا tin ایک taxpayer identification number ہوتا ہے اب جیسے ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں تو ہمارا جو tin number ہے وہ ہمارا pen card number ہے تو میں simply یہاں پر اپنا جو ہے وہ pen card کا number enter کروں گا second option کو آپ blank رہنے دیجئے pen card number enter کر کے simply next کیجئے ابھی next ہمارے پاس addresses ہمارے پاس two types کے ہیں یہاں پر ایک permanent residence address اور ایک آپ کا mailing ہے اگر تو آپ کے دونوں address same ہے تو آپ same رکھ سکتے ہو اگر الگ لگ ہیں تو الگ لگ بھی fill کر سکتے ہو سب سے پہلے permanent address میں ہم وہ address fill کریں گے جو ہمارے id proofs کے اوپر ہے تو میں یہاں simply اپنا جو addresses ان کو fill کر لیتا ہوں اگر تو آپ کا same ہے mailing address بھی تو آپ same رکھ لیجئے otherwise آپ اپنا mailing address دوسرا بھی fill کر کے اس کو next جو ہے وہ کر سکتے ہو تو addresses fill کرنے کے بعد ابھی ہمارے پاس tax treaty کی options آ جاتی ہے یہاں پر ہمارے پاس وہ پوچھتا ہے کہ آپ US میں رہ رہے ہو وہاں کی income کے بھی آپ پہ یا آپ US کے باہر سے ہو تو ابھی میں US کے باہر سے ہوں تو میں جو ہے وہ second option کو select کروں گا yes کو again جیسے ہی میں اس کے اوپر click کروں گا تو next ہمارا check box کو آپ click کر لیجئے اور یہاں پر آپ اپنی country reason select کر سکتے ہو again میں یہاں پر اپنا جو ہے وہ India fill کر دوں گا اب یہ fill کرنے کے بعد ہمارے پاس special rates and conditions آتی ہیں سب سے پہلے ان کی services جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جیسے add sense کی آپ اس کے اوپر click کیجئے یہاں پر آپ کو option مل جائے گی article 7 اس کو select کیجئے اور zero reduce treaty rate کو okay کر دیجئے اور جو نیچے option ہے اس کو ہم select کر لیں گے اسی طرح ہم تینوں options کو tick کر کے جو بھی ان کے articles and paragraph ہیں ان کو select کر لیں گے اور اپنی text جو ہے وہ یہاں پر fill out کر لیں گے اسی طرح ہمیں third option کو بھی other copyright royalties کو بھی جو ہے وہ tick کر کے یہاں پر اپنا جو article and paragraph ہے اس کو select کر کے اور یہاں پر treaty rate کو select کر کے simply آپ next کی option کے اوپر click کر دیجئے ابھی جو ہمارا w8 form ہے وہ ready ہو چکا یہاں پر آپ اس form کو confirm کیجئے confirm کرنے کے بعد simply ہم اس کو next کر دیں گے next کر نے کے بعد ابھی وہ ہم سے پوچھ رہے ہمارا full legal name ہم نے یہاں پر اپنا full legal name جو ہمارا pen card کے اوپر ہے ایک جی یاد رکھنی ہے یہاں پر آپ کی name کے اندر آپ کی spelling mistakes نہیں ہونی چاہئے تو میں یہاں پر اپنا full legal name جو ہے وہ enter کر کے اور یہاں پر second first option جو ہے yes i am the person listed in the signature تو میں ہی fill کر رہا ہوں تو میں first option کو جو ہے وہ select کر کے اس کو simply next کر دوں گا ابھی یہاں پر ہمارے پاس two options آجائیں گی کہ individual entity ہے اور ہمارا US کے ساتھ ہم کوئی بزنس رن نہیں کر رہے US کے اندر تو ہم simply اس کو نو کر دیں گے نو کرنے کے بعد آپ اس کو ویریفائی کر دیجئے next ہمارے پاس جو دو main options آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں آپ کے پاس google سے ایک بھی time payment آئی ہے means آپ نے ایک بھی بار google adsense payment receive کی ہے تو آپ یہاں پر first option رکھیں گے اگر آپ نے ایک بھی بار google سے payment receive نہیں کی تو آپ second option کو select کروں تو یہاں پہ آپ confused مت ہو نا اگر payment ایک بھی bar آئی ہے تو ہم first option کو select کریں گے جیسے میرے پاس یہاں پر کر سکتے ہو تو میرے پاس آئی ہے میں first option کو select کر کے simply جو ہے وہ یہاں پر form اپنا submit کر دوں گا تو جیسے آپ form submit کروگے دیکھئے آپ کے پاس یہاں پر approved claimed claimed اور یہ چیزے آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا simply اس form کو بند کریں